دوستو وید گمار کے گھرے لنوں کے چینل پر آپ کا ہاتھ دکھ سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیب کے سرکے کے فائدے اس کے نقصان اور اس کے اپیو کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں دوستو بہت سے لوگ سیب کے سرکے کا اپیو وزن کم کرنے کے لیے اور اس میں کیونکہ کئی پرکار کی ویٹامین اور پوسک تتو موجود ہوتے ہیں جس کے سیون سے کئی روگوں کا گھرے لوں علاج کرنے میں بھی لاب ملتا ہے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے کولیسٹرول کم کرنا ہو سوگر کنٹرول کرنا ہے بالوں میں روسی اور ڈینڈرف کو ختم کرنا ہے اسکن سے داگ دھبوں کو ہٹانا ہے یا ہمیں وجن کم کرنا ہے دوستو نیامیت روپ سے اپل سائیڈر وینیگر یعنی سیب کا سرکہ لینے سے پاچن سکتی ہماری بڑھتی ہے اور میٹا بولین سسٹم مجبوت ہوتا ہے جس سے ہائیڈ بلڈ پریشر گٹھیا درد کی یا جوڑوں کی پرولم اور پیٹ کے تمام روگ دور ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیب کا سرکہ کیسے بنائے اس کو استعمال کرنے کی ویڈھی اور اس کے فائدے اور نقصان ان سب ہی کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں آج بتانے جا رہے ہیں دوستو سیب کا سرکہ ایک بہت ہی گجب کی دوا ہے جو ہمارے سریر کے لیے بہت زیادہ بینیفیسیل ہے اور انیک روگوں میں یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے انیک روگوں سے ہمارا بچاؤ کرتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے بنانے کی ویڈھی بتا دیتے ہیں یدی آپ لوگ کوئی بھی اس کو گھر میں بنانا چاہے تو گھر میں بنانا بھی اس کو بہت آسان ہے اور یدی آپ نہ بنانا چاہے تو بہار یہ مارکیٹ میں آسانی سے اپلپد ہے بابا رام دیو کے پتنجلی سٹور پر آپ اس کو خرید سکتے ہیں یا پھر کسی اور بھی کمپنی کے کئی پروڈکٹ اس میں مارکیٹ میں اپلپد ہے میڈیکلی سٹور سے بھی آپ اس کو خرید سکتے ہیں آسانی سے اپلپد ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہمارے کوئی بھائی بہن بنانا چاہے تو اس میں گھر میں اس کو بنانا بھی پلکل آسان ہے دوستو ایپل کا سرکہ بنانے کے لیے آپ کو ایک کلو اچھے قسم کے سیو خرید لیں اور اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑے کاٹ لیں چھلکہ بھی نہ ہوتا رہے اس کا اور اس میں سے بیج نکال کر الگ ڈال دیں اور ایک مٹی کے جو برطن ہوتے ہیں ایسا ایک جار لیں یا اتنا چھوٹا گھڑا لیں جس میں کم سے کم تین سے پانچ لٹر پانی آ جائے اتنا بڑا ایک گھڑا لے لیں اچھا سا اس کو پانی سے پہلے بلکل صاف کریں اور اس میں آپ سیو کی جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے کاٹے ہیں اس میں ڈال کر ایسے ہی کھلا دو تین دن کے لیے رکھ دے آپ دیکھیں گے کہ سیو کی جو پی سے آپ نے ٹکڑے اس میں ڈالے ہیں وہ لال لال سے ہونے لگیں گے جب وہ لال لال سے اس طرح سے ہو جائیں تب اس میں آپ کم سے کم تین لٹر پانی بھر کر اور اس کو اچھے سے تھوڑا سا کسی چیز سے چلا دیں چمچ سے کسی چیز سے اور اس کو اوپر سے کپڑا باندھ کر اور اس کو ڈھک دیں ایسے ڈھک دیں کچھ مطلب پوری طرح سے اس کو نہ ڈھکیں کپڑا باندھ کر اس کو اس کے موں کے اوپر گھڑے کے اوپر باندھ کر کپڑا اس کو ایک کسی اندھیری جگہ میں اور تھنڈی جگہ پر رکھ دیں اور ایک ڈھیڑ مہینے کے بعد آپ اس گھڑے کو کھولیں تو آپ کا سیوک کا سرکہ بلکل آپ کو تیار ملے گا آپ اس سے سیوک کے سرکے کو چھان لیں اور اس کو چھاننے کے بعد آپ اسے کسی کچھ کی بٹل میں بھر کر رکھ لیں بس یہ سرکہ جو بن کر تیار ہے اور اوپیوک کرنے کے لئے اس کو استعمال کرنے کے لئے وہ سیوک کا سرکہ بلکل تیار ہے آپ جانتے ہیں اس کے سیوک کے سرکے کے فائدے اور اپیوگ کرنے کے طریقے دوستو اس کا سب سے پہلا فائدہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سیب کے سرکے میں انٹی اکسیڈنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے سریر سے ٹوکسنز کو باہر نکال لے میں ہماری مدد کرتا ہے سیب کے سرکے میں کیلسیم اور پوٹیسیم ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کا وکاس کرنے اور ہڈیوں کو مجبوط بنانے میں لابکاری ہے اس کے لئے آپ صبح خالی پیٹ ایک گلاس ہلکی گنگونی پانی میں صرف ایک چمچ وینگر ڈالیں سیب کا سرکر ڈالیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو پی لیں دوسرا فائدہ پیٹ کی گیز کبز پیٹ مجلن اور ایسیڈٹی کی سمسیا کا سمدھان اس ایپل سائیڈر وینگر میں موجود ہے اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ایپل سائیڈر وینگر میں تھوڑا سا سہد ملا کر پینا چاہیے یعنی اس کی قوانٹریٹی یہ ہوگی کہ آپ ہلکا سا بلکل ہلکا گنگونہ پانی لیں اس میں ایک چمچ آپ سہد ڈالیں اور ایک چمچ ڈالیں ایپل سائیڈر وینگر چھیک ہے ان دونوں کا اچھے سے ملائیں اور پی لیں بہت ہی کم سمیں میں یعنی کہیں کہ منٹوں میں آپ کی پیٹ کی گیس کبز پیٹ میں جلن اور ایسیڈٹی کی سمسیاں ترنت چھوٹکوں میں گائب ہو جائے گی یدی آپ کو لوج موشن ہے سیو کے سرکے کا سیوان کر سکتے ہیں آپ کی جلوز موشن کی پرولم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یدی آپ کو چہرے کے اوپر نکھار لانا ہے تو سیو کا سرکہ ملتانے مٹی اور تھوڑا سہد ملا کر خریلو فیس پیک بنا لیں اور اسے چہرے پر پندرہ منٹ کے لیے لگا کر رکھیں اور اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو تھنڈے پانی سے یا تاجے پانی سے دھولیں اس کے بعد آپ کی تویچہ آپ کی تویچہ کے اوپر ایک بہت اچھا سا گلو نکھار آئے گا اور آپ کی تویچہ چمکدار اور ملائم بنے گی دوستو اس کے لئے آپ کو ایک چمچ سیو کا سرکہ ایک چمچ سہد اور جرورت کے انوصار اس میں ملتانی مٹی ملا لیں تاکہ اس کو چہرے کے اوپر جو لگ جائے اتنی قوانٹیٹی لے لیں اچھا سا ملائم سا پیسٹ بنا کر اپنے چہرے کے اوپر لگا لیں چوتھا فائدہ تو اچھا سے داگ دھبے ہٹانے ہو اور چہرے کا رنگ ساف کرنا ہو چہرے کو گورہ بنانا ہو تو سیو کے سرکے میں تھوڑا سا پانی ملا کر اسے اپنے چہرے پر روئی کی سہتہ سی لگائیں اور اس کے بعد دس منٹ کے بعد اپنے چہرے کو دھولیں اس میں بھی یہ آپ ڈاریکٹ اس کو ایسے ہی چہرے کے اوپر نہ لگائیں آپ ایک چمچ اس کے لئے آپ سیو کا سرکہ لیں اور اس میں کم سے کم چار چمچ پانی ملائیں ٹھیک ہے اتنا ریشو ہونا چاہیے اور تب کوٹن کی سہتہ سے روئی کی سہتہ سے اپنے چہرے کے اوپر اچھے سے لگائیں اور پانچ دس منٹ کے بعد اپنے چہرے کو دھولیں دوستو پانچوہ فائدہ سیو کے سرکے کے فائدے بالوں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں اس سے بال دھونے سے بال ساف ہوتے ہیں بالوں سے ڈینڈرف روسی گائب ہوتی ہے بال جھڑنے کی سمجھ سے ختم ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو سیو کے سرکے میں پانی ملا کر بالوں کی جڑوں تک اچھے سے لگائیں اور اس کو بالوں کو ساف کر لیں دوستو اس کے لئے کرنا یہ ہے سیدھا سیدھا ایک بہت آسان طریقہ ہم آپ کو بتا دیں جب بھی آپ نہ ہیں بالوں کو شیم بکر لیں سب کچھ ٹھیک سے ہو جائے تو اپنے تھوڑا سا پانی لیں اور اس میں ایک دو چمچ سیو کا سرکر ڈالیں اور اپنے بالوں کو اس میں بھگو لیں اور اس کو بالوں سے ساف کر لیں بالوں کو ساف کر لیں اس پانی سے تو آپ کے بالوں میں نیچرل طریقے سے چمک آنے لگے گی بال آپ کے سلکی بن جائیں گے چھٹا فائدہ بالوں کو سلکی اور چمک دار اور بالکل شائننگ مالا بنانا ہے ایک دنبولائیں بنانا ہے تو اس کے لئے جب آپ نہا لیں شیمپو بھی کر لیں سب آپ کو تو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ وینے گر ڈالیں سیو کا سرکر ڈالیں اور گردن چھکا کر اوپر سے اس پانی کو ڈال لیں اور اس میں اس پانی میں پورے بالوں کو بھگو لیں اچھے سے اور پھر اس کے ٹاول کی سہتہ سے اپنے بالوں کو ساف کر لیں پوچھ لیں پانی سکھا لیں تب دیکھیں کمال کہ آپ کے بالوں میں بہت خوبصورت سے چمک ایک دم شلکی اور ایک دم بلائیں بن جائیں گے یدی آپ کو ہچکی بار بار آ رہی ہے تو سیو کی سرکے میں تھوڑا سا پانی ملا کر پیئے اس سے ہچکی آنی ترنت بند ہو جاتی ہے آٹھو فائدہ ایپل سائیڈر وینےگر وجن کم کرنے کے لیے سب سے جیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے موٹا پا کم کرنے کے لیے پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے رات کو جب بھی آپ کھانا کھائیں اس کے بعد ایک گلاس پانی لیں گنگونا اور اس میں دو چمچ سیو کا سرکہ ملا کر پی لیا کریں کچھ دن ایسا اپیوگ پریوگ کرنے سے اس کا اپیوگ اپایا کرنے سے آپ کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا آپ کا وجن کم ہونے لگے گا پیٹ کی چربی گائب ہونے لگے گی اور اس کا جیادہ اچھا ریجلٹ آپ کو یہ دی چاہیے تو تھوڑی سی ایکسیسائج اور اب دیکھتے ہیں اس کا نوما فائدہ جیدی آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے سانسوں میں درگند ہے تو سیو کا سرکہ کا گرارہ کریں تھوڑا سا سیو کا سرکہ لیں اس میں تھوڑا سا اتنا ہی ماترہ میں پانی ملا لیں اور کلہ کریں اس سے دانتوں کی بدبو اور موہ کی بدبو سانسوں کی بدبو بلکل گائب ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ بلکل موہ بلکل فریس ہو جائے گا دسما فائدہ سیو کے سرکے سے سوگر یعنی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملتی ہے یہ سریر میں بلڈ شوگر کا لیول کم کرتا ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول کم کرنے میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں استعمال کیا سے کرنا ہے وہی طریقہ ہے آپ صبح کھالی پیٹ ہلکا گنگونا پانی لیں اور اس میں ایک چمچ سیو کا سرکہ ڈالیں اور اس کو پی لیا کریں بس اس سے آپ کا جو سگر ہے وہ ہمیشہ کنٹرول میں رہے گا گیارون فائدہ یہ ہے دوستو یدی کسی کو سردی جکام ہے اور اسے چھوٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو ایک گلاس گنگنے پانی میں تھوڑی سی ادرک یعنی پیسی ہوئی ادرک ایک چمچ کے قریب اس میں ملائیں اور ایک چمچ ملائیں اس میں ایپل سیڈر وینیگر اور ایک چمچ ملائیں شہد اس سے ہلکا گنگنا لے کر پانی سے گراری کریں اسی پانی سے اور آپ دیکھیں گے کہ سردی جکام بہت کم سمیہ میں گائب ہو جائے گی چھو منتر ہو جائے گی اور آپ بلکل سوست ہو جائیں گے اسی پانی کو تھوڑا سا پی بھی لے تو جیادہ فائدہ ہوگا دوستو اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس کے نقصان اس کا نقصان یہ ہے یہ دی یہ اسکن کے اوپر ڈائریکٹ اسی طرح بغیر پانی ملائیں بغیر اس میں سہد ملائیں یہ دی آپ لگاتے ہیں تو اس سے آپ کے اسکن کے اوپر تھوڑی سی خجلے اور جلن سی محسوس ہو سکتی ہے اس لیے اسکن کے اوپر اس کا سیدھے سیدھے پریوں گناہ کریں اس کے بجائے اس میں پانی ملائیں کم سے کم جتنا آپ اس کو لے رہے ہیں ایک چمچ لے رہے ہیں تو کم سے کم ایک چمچ پانی ملائیں یا ایک چمچ اس کو سہد ملائیں تب ہی آپ اس کو اپنے اسکن کے اوپر اپلائی کریں یا اس کی مالش کریں یا پھر اس کو جیسے بھی استعمال کرنا اسکن کے اوپر دائریکٹ نہ کریں کا پیلاپن بڑھتا ہے اور دانتوں کا جو اینیمل ہے وہ گائب ہو جاتا ہے ہٹ جاتا ہے دانتوں کی چمک چلے جاتی ہے اس سے اس لیے دارکٹس کا دانتوں کے اوپر استعمال بالکل نہ کریں اس لیے جیسے بھی جب بھی آپ اس کو استعمال کریں جیسے آپ کو ویٹ لوج کے لیے کسی بھی طریقے سے پانی میں ڈال کر اس کو پینا ہے استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد کلا جرور کر لیں کیونکہ یہ دانتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت تیخہ ہوتا ہے بہت تیور ہوتا ہے اس کی جو پروپرٹیج ہیں اس کے اندر اس کو بہت تیج بنا دیتی ہیں اس لیے آپ جب بھی اس کا استعمال کریں اس کے بعد کلا جرور کر لیں دانتوں کو ساف کر لیں تاجے پانی سے دوستو یہ تھے اس کے نقصان ہم نے آپ کو سیب کے سرکے کے فائدے اور نقصان اور کس طرح سے اس کو لینا ہے وہ ساری چیزیں آج آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہیں دوستو آپ کو یہ دیکھنے سے یا سننے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہمارے سریر کے لیے ہماری زندگی میں یہ دیت سامیل ہو جائے تو ہمیں کس طرح سے بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتا ہے بلکل آسانی سے اور یہ آسانی سے ملنے والا پروڈکٹ آپ کو گھر میں ہمیشہ ہونا ہی چاہیے یہ بہت ساری بیماریوں میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے رامبان کا کام کرتا ہے ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے اس لیے آپ اس کو اپنے ڈیٹ میں ہمیشہ سامیل رکھیں اور اس کا استعمال کرتے رہیں ہمیشہ سوچتے رہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس نسکے کو جرور سیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے جریئے ان کو بھی اس کا فائدہ مل سکے دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی ہم چلتی فیل لوٹیں گے کچھ نئے مرز اور ان کے آسان سوپائے کے ساتھ یہ دیا آپ کو یہ نسکے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ہم جلدی فیل لوٹیں گے کچھ نئے مرز اور ان کے آسان سے اپنے کے ساتھ ٹل دین بائی بائی جلدے اور ان کے آسان سے بھی اس ساتھیں گیا